اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسرائیلی فورسز نے جنوبی شہر خان یونس میں العمل اسپتال کی تیسری منزل کو توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج کی اس مسلسل سفاقیت کی وجہ سے ہی جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا ہے اور اقوام تجدہ نے اب خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی حملوں کے نتیجے میں خان یونس کا سب سے بڑا اسپتال اور ناصر اسپتال مکمل طور پر علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کرنے سے قاسر ہیں وہیں برازیلین صدر نے اسرائیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے غزہ میں نسل کشی کو برازیل کے صدر نے ہولوکاس سے تشبیح دی جس پر اسرائیلی وزیراعظم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر وکٹم کارٹ کھیلنے کی کوشش کی اور برازیلین صدر کے بیان کو یہودیوں پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کے حق دفاع پر حملہ ہے برازیلین غزہ میں جاری خون ریزی کے دوران قطری وزیراعظم نے ہماس اور اسرائیل کے درمیان کسی بھی معاہدے تک پہنچنے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے تاہم قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آسانی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک سالسی کی کوشش جاری رکھے گا جبکہ اسرائیل اور ہماس کے درمیان معاہدے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اسرائیل جنوبی غزہ میں رفع پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے یہ مذاکرات جن میں امریکہ اور مصر کے حکام شامل تھے اب تک نتائج دینے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ ہماس اور اسرائیل کی خیالات بلکل مختلف ہیں اسے درمیان عالم عدارت انصاف فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا آج سے شروع ہونے والی ہفتے بر کی کارروائی جنوبی افریقہ کی طرف سے لائے گئے نسل کشی کے مقدمے سے الگ ہیں اور اس سماعت کے دوران عالم عدارت انصاف میں فلسطین باون ممالک میں سب سے پہلے اپنا موقع سامنے رکھے گا ویسے بھی عالم عدارت انصاف سے انصاف کی امیدیں کم ہی ہیں کیونکہ کھلے عام نسل کشی کے بعد بھی جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر درخواست کے بعد عدالت نے اسرائیل کو نسل کشی کا مجرم قرار دینے سے انکار کیا تھا وہ اس سے بچتا رہا تھا جس نے اسرائیل کو مزید فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے سہولت فرہم کی ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی عزیر آزم نے اسرائیلی وزید بین گوئر کی جانب سے رمضان کے مقدس مہینے میں مسجد اقصہ میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی آئیت کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے یعنی کہ رمضان میں مسلمانوں کو مسجد اقصہ میں عبادت کی اجازت نہیں دی جائے گی وہی اب جبکہ سادش کا خلاصہ ہو چکا ہے تو اس پر اب اسرائیلی وزیر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطینیوں کو عبادت کی اجازت ہوگی لیکن سیکیورٹی وجوہات کے وجہ سے کچھ پابندیاں آئیت کی جائیں گی ویسے بھی یہودیوں کی جانب سے مسجد اقصہ کی بے حرمتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ عبادت کے لئے پہنچے فلسطینیوں پر پابندیاں آئیت کرنے کے واقعات سے فلسطینیوں میں شدید بیچینی بھی پائی جا رہی ہے اور حماس کے سات اکتوبر کے حملوں کی ایک وجہ مسجد اقصہ کی حفاظت بھی تھی وہی اب حماس نے اس پر ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منصوبہ اسرائیلی حکومت کے سختگیر اناسیر کی طرف سے فلسطینی عوام کے خلاف چھیڑی جانے والی مذہبی جنگ کا عقاس ہے اس منصوبے سے اسرائیل کا رمضان میں مسجد پر حملے بڑھانے کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے اس طرح کی بات انہوں نے کہی اور انہوں نے زور دیا کہ فلسطینی اس مجرمانہ فیصلے کو مسترد کریں اور مضاہمت کریں مجھ سے درمیان غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری زمینی جنگ کی بات اگر کی جائے تو زمینی جنگ میں حماس ٹھٹ کر مقابلہ کر رہا ہے آج اسرائیل نے اپنے ایک اور فوجی کی ہلاکت کی تجدیق کی ہے اس نے بتایا کہ بیس سالہ فوجی کی جنگ کے دوران موت واقف ہوئے ہیں دوسری جانب انصار اللہ فورسز نے باب المندب کے قریب برطانوی جہاز کو نشانہ بنایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جہاز کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے جس کے وجہ سے وہ اب رکا ہوا ہے اور اس کے عاملے نے مدد کی گوہار بھی لگائی گیا ایمس پی کا مطالبہ کرتے ہوئے جاری کسانوں کے احتجاج کے درمیان مرکدی وزیروں کے وفت نے کل رات چندگر پہنچ کر کسان رہنماوں سے ملاقات کی رات آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر شروع ہونے والی یہ میٹنگ تقریبا بارہ بچ کر چالیس منٹ پر ختم ہوئی مرکدی کومرس اور سنات کے وزیر پیوش گوئل نے میٹنگ کو مضبط بتایا ہے وہی پنجاب کسان مزدور سنگر سمیتی کے جنرل سیکریٹری سرون سنگھ پندھیر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران مرکدی حکومت نے ایمس پی پر پانچ سالہ منصوبہ سمیت کچھ اور منصوبے پیش کیے ہیں جس کے بعد کسانوں نے فیلحال دہلی چلو مارچ پر روک لگا دی ہے سرون سنگھ پندھیر نے کہا کہ فیلحال کسان رہنماوں نے دو دن کا وقت مانگا ہے ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے اگر ہمارے درمیان اتفاق رائے ہو گیا تو تحریک واپس لے ری جائے گی اگر معاہدہ نہیں ہوا تو اکیت فروری کو دہلی کے طرف مارچ کیا جائے گا میٹنگ ہوئی ہے اس میں ابھی کرج مکٹی پہ اوپر سی ٹو پلس فپٹی کے اوپر سی ٹو پلس ہنڈر گنے کے اوپر ار ان جیسے ڈبلو ٹی ہے ناریگا ہے یہ سب باتوں کے اوپر ابھی چرچہ باقی ہے جب ان کی منچہ ہے ابھی ہم آپ کے سامنے کوئی پرستاب رکھ رہے ہیں جو پرستاب رکھا آپ کے معلوم ہے وہ پرستاب آ گیا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے پورے دیشور میں یہ بات جائے پھر کوئی پرستاب کسان اندولن میں رکھا جا رہا کسان لیڈر کے سمکش وہ اس کے اوپر بغیر وچار مرچ کی یہ جواب دے رہے ہیں ہم پھر اپنے دونوں فورموں میں اس کو اچھی طرح سے بیچار مرچ کر کے بات کریں گے جہاں تک دلی جانے کا نرنہ ہے تو اکیس طریقے گیارہ بجے وہ ہمارے کارکرم پسپولی ڈنگ سے سٹینڈ کر رہا ہے مدرے کے خبروں کے مطابق چوتھے دور کی میٹنگ میں سوامیناتن کمیشن کی سفارشات کو نافذ کرنے اور کسانوں کے قرص معافی جیسے مطالبات پر کوئی معاہدان نہیں ہو سکا ہے ریزر بینگ آف انڈیا نے مشکلات کے دور سے گزر رہے پی ٹی ایم کو راحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنی کے کیوارکوٹ ساؤنڈ بوکس اور کارڈ مشین بغیر کسی پریشانی کے کام کرتے رہیں گے پی ٹی ایم پیمنٹس بینگ کے خلاف آربیہ کی کارروائی کے بعد پی ٹی ایم کی ان خدمات سے متعلق افواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا آربیہ کے گورنر شکتکان داس نے حالی میں کہا تھا کہ وہ پی ٹی ایم پیمنٹس بینگ کے خلاف کی گئی کارروائی کا ریویو انہیں کہ اس کا جائزہ وہ نہیں کریں گے حالانکہ آربیہ نے پیمنٹ بینگ کو راحت دیتے ہوئے ڈیپوزٹ لینے پر پابندی کے آخری تاریخ انتیس فروری سے بڑھا کر پندرہ مارچ کرتی ہے راہل گاندی کی باہر جوڑو نیا یاترہ پیر کو آل آباد پہنچی جہاں راہل گاندی کے خیر مغدم کیلئے عوام کا جمعہ غفیر امڑایا اس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی جو راہل گاندی کی ایک چھلت دیکھنے اور سیلفی لینے کے لیے بے قرار نظر آئی وزریک آل آباد سے گاندی پریوار کا خاص تعلق ہے پندرہ دیرو کا تعلق آل آباد سے ہی تھا اور وہ یہی کی پھولپور پارلیمانی سیٹ سے الیکشن لڑتے تھے راہل گاندی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڈی کو تنقیق کا نشانہ بنیا انہوں نے راب مندر کے افتتاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ملک کو چلا رہے ہیں انہیں دور رکھا گیا مگر آمیتاب بچن اور اشوری آرائے بچن جیسے لوگ وہاں موجود تھے تم لوگ سو ہوئے لوگ ہو میں کھل کے تمہارے سامنے بول رہا ہوں تم لوگ سو گئے ہو تیہتر پرسنٹ ہندوستان کا جو پپر شیر ہے جو اس دیش کو چلاتا ہے جو اس دیش کو آگے لے جاتا ہے وہ سو گیا ہے در گیا ہے یہ دیش کی سچائی ہے آپ کہو جترا کہنا ہے اگنی بھی نہیں ہوگا اگنی بھی نہیں ہوگا تیہتر پرسنٹ میں کم نہیں ہے ہوگا کیسے نہیں ہوگا ادانی نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا ہوگا نریندر موڈی نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا ہوگا نبی بیوروکرائس نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا ہوگا کم نہیں ہے تم میں راجستانی مسلم طالبات کے ذریعہ ہجاب زیبتن کرنے کا معاملے میں ایک بار پھر تنازعہ شروع کر دیا گیا ہے راجستان کے قصبے میں ریاستی حکومت کے زیر انتظام اسکول میں اس وقت تنازعہ کھڑا ہو گیا جب ہجاب زیبتن کیوئی مسلم طالبات کو اسکول کے حکام نے مبینہ طور پر امتحان میں شرکت سے روک دیا ان طالبات کے والدیں نے اس واقع پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ شرکت کی ہے زوران انتظامیہ اور سرپرستوں کے درمیان بحث بھی ہوئے جس کا ویڈیو گودشتہ روز سوشل میڈیا پر ویرل بھی ہو والدین نے الزام لگا ہے کہ ہجاب پہن کر آنے پر انہیں امتحان میں کم نمبر دینے کی اساتذہ کی طرف سے دھمکی دی گئی متاثرہ طالبات نے بھی الزام لگایا کہ اساتذہ نے ان کے ہجاب پہننے کو لے کر نازبہ تفسرہ کیا اور انہیں چمبل کے ڈاکو کہہ کر ان کا مزاق بھی اڑایا وہ اس واقعے پر اندعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ انہوں نے لڑکےوں سے صرف حکومت کے تجویز کردہ ڈریس کوٹ پر عامل کرنے کی درخواست کی تھی وضاتے ہیں کہ جب سے راجستان میں بی جے پی حکومت آئی ہے تب سے ہجاب کو لے کر یہاں بھی ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا گیا ہے گوستہ دنوں بی جے پی کے ایک ایمیلے نے اسکول پہنچ کر وہاں جو طالبات ہجاب پہنی ہوئی تھی ان کو لے کر نازعبات تفسریں بھی کیے تھے اور کئی سارے کمنٹ کیے تھے جس کے بعد اس کے خلاف بی جے پی حملے کے خلاف احتجاج دیکھنے کو بھی ملا تھا چندگر میر انتخابات میں کس طریقے کی دھاندلی ہوئی وہ ہم سبھی نے دیکھا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی وہی اب اس معاملے میں ایک نیا موٹ سامنے آئے ہے جب بی جے پی کے منوست سن کر نے اتوار یعنی کہ کل رات چندگر کے میر کے عہدے سے استعفہ دیا ہے انہوں نے اپنا استعفہ ایسے وقت دیا ہے جب آج میر کے انتخاب میں ہوئی دھاندلی کے معاملے کی سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کے جو تین کانسلر تھے وہ بی جے پی میں آپ شامل ہو گئے ہیں مذہرے کے کانگریس اور آپ نے میر انتخابات کے پریزائیڈنگ آفیسر انیل مسیح پر بیلٹ پیپرز کو خراب کرنے کا الزام لگایا تھا تیس جنوری کوٹوں کی گنیتی کے دوران آٹھ کوٹوں کے ساتھ مسیح کی معینہ طور پر شیڑ چار کرتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر ویرل ہوئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے سخت موقع پر اختیار کیا تھا اور اس کی اس حرکت کو جمہوریت کا قتل قرار دیا تھا درہیسنا آپ کے تین کانسلر جو بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ارون کے جروال کے قیادت والی پارٹی کے ساتھ خوش نہیں تھے اور وہ اب بی جے پی میں جا رہے ہیں تو ناظرینیتیں خبریں مسید خبروں کے لئے آپ ہمارے ریب سائٹ www.fikrokhaber.com کی طرف رکھ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین اجاز دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ